جمعہ پہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کو اپیس لگی یا پلسکین میں یعنی وہ لوگ جن پہ بڑے ظلم ہوئے وہ جب قیامت کی دن ہم جیسے لوگ جن کو اتنا زیادہ نہیں آزمائیا گیا وہ جب ان لوگوں کی حالت دیکھیں گے نا تو کہ ان کو کتنے انام مل رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کینچیوں کے ساتھ ہماری خال کاٹ دی جاتی کہ آج ہمیں بھی وہی عجر ملتا جو ان کو مل رہا ہے آج تب ہم دنیا میں ہوتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ہماری خال کو کاٹ دیا جاتا چیر دیا جاتا تاکہ آج ہمیں بھی وہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا جو رسواب ہو ابن القیم کی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سکیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ بھی مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے راضی رہتے ہیں اللہ تعالی ان کا نام ان ریجسٹرز میں لکھوا دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور جو لوگ مصیبت میں سبر نہیں کرتے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی کی جواناں تقدیر پر راضی نہیں ہوتے اللہ تعالی ان کا نام حالیکین میں لکھوا دیتا ہے وہ لوگ جو کہ حلاک ہوگئے وہ لوگ جو کہ برباد ہوگے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا پھنے خواہ سمجھ لیں ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا علم کتنا ہے یعنی ایک نمک برابر تمہارا علم ہے لیکن اس علم کے بدلے میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے ہمیں پتا ہو کہ اللہ کا ایک ایک فیصلہ کی ہو رہا ہے تو یہ تو impossible سی بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو جب بھی آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے جب آپ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں جو بھی ہوا, اللہ کی رضا سے ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا ہے تو اگر اللہ کی اجازت سے ہوا ہے میں بھی راضی ہوں اس پر میں راضی ہوں اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی خیر ضرور نکل گئی ہاں مجھے اس کا خیر نظر نہیں آرہی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آرہا کہ ایسے کی ہوا لیکن یقینن اس میں سے خیر نکل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چپتا ہے اس کے عبض بھی آپ کے کتنے گناہ ماف ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یعنی خوشی سے ایکسپٹ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو پورا ایکسپٹ کرتا ہوں جس چیز میں اللہ کی مرضی ہے خدای کے ساتھ مجھے قبول ہے تو پھر آپ کی زندگی میں امریکلز ہوتے ہیں جب آپ یہ ریالائز کرتے ہو کہ جو بھی مسئبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے جو بھی مسئبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے میں نے اس پہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے میں نے ہر حالت میں کہنا ہے الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جس بندے کا یہ رویہ ہوگا انشاءاللہ رحمان وہ ہمیشہ سرخدو اور کامیابی ہوگا